انہیں جانا اور انہیں جانا انہیں جانا عید الادحاب آج عالم اسلام کے اندر خصوصا پاکستان کے اندر برے صغیر کے اندر عید الادحاب منائی جائے گی اور منائی جا رہی ہے اور یہ بہت بڑا دن ہے اقبال کہتا ہے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ عارضو باقی نہیں ہے نماز و روزہ و قربانی و حج سب کچھ باقی ہیں تو باقی نہیں ہے آج حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جناب خلیر اللہ کی سنت مبارکہ پر عمل کیا جائے گا اور اللہ حضرت فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا اللہ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو جناب خلیر اللہ کہاں ہوتے ہیں جناب زبیح اللہ کہاں ہوتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب ترے گھر کی ہیں فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ بھی آپ کی وجہ سے ہی ہے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جو عمل میرے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دوام تو اسی ہی ہے نا پھر حضرت مولا کائنات عجد الودا کے موقع پر 63 اونٹ لائے حضور کے لیے یمن سے لائے صحابہ کہتے ہیں جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ آتھ میں تھاما نہ ان کو نار کرنے کے لیے جب نار کرنے کے لیے تھاما تو اونٹ آپس میں گردنے لڑانے لگ پڑے گردنے لڑانے لگ پڑے اور ایک کہے میں نے پہلے جانا ہے دوسرا کہے میں نے پہلے جانا ہے پھر خاجہ امیر خسرو بولے کہتے ہیں ہما ہوا نے سہرا سر خود نے حدہ برکف با امیدہ کے روزے بشکار خواہی آمد نہ شبد نصیب دشمن کے شبد حلاق تیغد سر دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائی خاجہ امیر خسرو کہتے ہیں کہ جو حرن ہے نا جنگل کے وہ اپنی گردنے اپنے ہاتھوں میں لیے پھرتے ہیں جنگل میں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی مشرق کبھی مغرب کبھی شمال کبھی جنوب ہما ہوا نے سہرا سر خود نے حدہ برکف با امیدہ کے روزے بشکار خواہی آمد اس امید سے کہ یا رسول اللہ کبھی تو آپ بیدان میں آئیں گے نہ شکار کے لیے اور نہ شبد نصیب دشمن کہ شبد حلاق تیغد وہ کہتے ہیں کہ یہ تو دشمن کا نصیب ہوئی نہیں سکتا کہ اس کی گردن پہ آپ کی تلوار چڑھے سر دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے جو سر حاضر ہیں اگر آپ نے خنجر چلانا ہے تو پہلے ہمارے سروں پر چلائیں اس لیے اونٹھ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ نے نیزہ مارنا ہے تو پہلے اس گردن کو ماریے قیامت تک لیزے لگیں گے لیکن وہ ہاتھ جو یدلہ ہے اور جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَئِتَ اِذْرَمَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهِ رَمَا میرے حبیب جب آپ نے پھینکی میرے حبیب وہ اللہ نے پھینکی جب آپ نے پھینکی ولیکن اللہ حرم quier وہ اللہ نے پھینکی ہے جی اور یہ وہ حضور سید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت الفت اور ہوتے کہاں خلیل ہو بنا یا رسول اللہ کہاں ہوتے کعبہ کہاں ہوتا جناب زبیح اللہ کہاں ہوتے اگر آپ مقصود نہ ہوتے اگر آپ اس کائنات کے سر ورک پر آپ کا نام احمد رکم نہ ہوتا وجود ہستی ابر نہ سکتی وجود لوہ قلم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا اگر وہ مقصود شاہ امم نہ ہوتا ساری وجہ تو حضور کی وجہ سے ہے نا اور دوسری بات قوم کے لیے بات ہے کہ قوم کے نوجوان ہو جاتے ہیں بلکہ بوڑے ہو جاتے ہیں داڑی میں سفید بال آ جاتے ہیں سر میں عمرے گزر جاتی ہیں کیا ہوتا ہے جی کہتے ہیں ہمیں چھوری پھیرتے وقت دل کو کچھ ہوتا ہے اس کو اندر لے جاؤ اوہ اللہ کے بندوں قربانی تو رکھی اسی لیے گئی ہے تاکہ مسلمان خون دے خون کو دیکھے یہ بیتا کس طرح ہے اور کیا کہا بے شک میری نماز بھی اور میری قربانی بھی قربانی سے مراد صرف بکرے کی قربانی نہیں ہے قربانی سے مراد صرف مینڈے اور بیل اور اونٹ کی قربانی نہیں ہے بلکہ قربانی کربلا کی قربانی بھی ہجرت کی قربانی بھی بدر کی قربانی بھی اہود کی قربانی بھی خندق کی قربانی بھی مریسی کی قربانی بھی مستلق کی قربانی بھی تبوک کی قربانی بھی یرموک کی قربانی بھی اور کربلا کی قربانی بھی ہتین کی قربانی بھی اور فیض آباد کی قربانی بھی اور جناب علم الدین کی قربانی بھی ممتاز قادری کی قربانی بھی تنویر قادری کی قربانی بھی سلیم قادری کی قربانی بھی ساری قربانی اور عدیل جناب شہید کی قربانی بھی اور زہیب شہید کی قربانی بھی اِنَّ سَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ سارا کچھ میرا اللہ رب العزت کے لئے ہے اور علامہ اقبال کہتا ہے ان شہیدوں کی دیت اہلِ کلیسہ سے ناما اور جن کے بچوں نے معاذ اور معوض نے جن کے بچوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابو جہل کو میدانِ بدر میں بچھاڑ دیا ہو ان کے وارثوں کو چھوری پھرتے ہوئے ڈر لگتا ہے جن کے اباؤ اجداد نے ایسے علی اصغر ہاتھوں میں اٹھا کر اسلام پر وار دیا ہو ان کے حلق سے وہ مبارک حلق سے جناب پھل والے تیر پار ہو گئے ہو ان کو ڈر لگتا ہے قربانی کی چھوٹی پھیرنے سے ان کو ڈر لگتا ہے اور جناب جن کے بڑوں نے ساٹھ گھوڑے لے کر جناب جرموک کے میدان میں ساٹھ ہزار کے مقابلے میں ساروں کو شکست دی ہو اور کوئی پوچھنے والا کہے یہ آپ نے کیا کہا تو کہا کہ کم من فیتن قلیلتن غلبت فیتن قصیرہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ قرآن ہمارے لئے اترا ہے یا کسی اور کے لئے اترا ہے ساٹھ بڑے لے کر ساٹھ سوار لے کر ساٹھ ہزار لشکر کو شکست دی ہو اور پوچھنے والے نے کہا یہ آپ نے کیا کہا آپ تو پورے لشکر کے جناب ساٹھ سوار لے کر ان کے مقابلے میں چلے گئے اگر شہید ہو جاتے کہا نہیں قرآن نے کہا ہے کہ تم جناب دس ہوگے تو ہزار پر غالب ہوگے میں دیکھنے گیا تھا وہ قرآن ہمارے بارے میں اترا ہے یا کسی اور کے بارے میں اترا ہے اور وہ قوم جو کھیلتی تھی کل تک ننگیش ہمشیروں کے ساتھ آج فلمیں دیکھتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ وہ قومیں پھر ڈرائی کرتی ہیں وہ پھر قومیں چھری پھیرتے وقت یا خون دیکھ کر جن کے جناب لرزنے لگتے ہیں وہ قومیں بڑی نہیں ہوتی خون دکھانے کا تو مقصد یہ تھا کہ اے شیخ بہت اچھی بکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیابا میں فاروقی و سلمان خون دکھانے کا تو مقصد یہ تھا کہ اس کے کہیں خون دیتے وقت دل لرزنہ یہ خون اللہ کی راہ میں اتنا بہترین پال پوس کر دینے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں تیرے دل میں یہ خیال نہ آجائے کہ جب شہادت کا وقت آئے تو میرے ساتھ کیا بنے گا حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت اسماع بن تیبی بکر یہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر جب مسلمانوں کی مائیں ایسے تربیت کریں گی نا پھر بیٹے عبداللہ بن زبیر ہوں گے ہاں پھر جناب ان کی گودوں میں بیٹے علی اکبر جیسے آئیں گے پھر جناب ان کی گودوں میں بیٹے محمد بن قاسم جیسے آئیں گے ہم تو آج عجیب تماشا ہے ذرک کوئی بات کرنے لگے تو ہی کہتے ہیں اس کو چھوٹا ہے اگر آپ باہر نکال دو میں سوال کرتا ہوں محمد بن قاسم سے چھوٹا کون تھا سولہ سال آٹھ ماہ یا نو ماہ یا دس ماہ سترہ سال عمر پوری نہیں ہے سولہ سال دس ماہ کا نوجوان ہو اور دیبل کے مقام پر آ کر راجہ دہر کو لٹا کر اسلام کا جھنڈا گاڑ کے رکھ دے تو آج ہم دس سال پندرہ سال کے بچے کو کمرے سے باہر نکالتے ہیں بڑا مشورہ کرنے کے لئے یہ بات نہیں ہے اسلام تو بنیاد سے تربیت کرتا ہے بنیاد سے تربیت کرتا ہے اور حضرت اسماب بن تیبی بکر ان کے صاحبزادے ہیں جن کو حجاج بن یوسف نے شہید کیا وہ آئے تو انہوں نے کہا میں حجاج بن یوسف کے مقابلے میں جاتا تو ہوں ماں جی لیکن مجھے ایک ڈر ہے جب ماں یہ تربیت کرتی ہیں تو پھر بیٹے جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں پھر ماں تربیت کریں تو پھر امیر المجاہدین ساروں کو لے کر جاتے ہیں میدان میں حضرت اسماب بن تیبی بکر کے سامنے آئے عبداللہ بن زبیر اور کہا کہ ماں جی مجھے ایک ڈر لگتا ہے کہ جب میں شہید ہو جاؤں گا تو یہ حجاج میری لاش کے ساتھ بے حرمتی کرے گا تو کہا بیٹے جب بکری کو چھوری پھر جاتی ہے نا پھر اس کو کھال اتارنے کی تکلیف نہیں ہوتی یہ جملہ سنے ماں گا کہا بیٹے جب بکرے کو چھوری پھر جاتی ہے نا پھر اس کو کھال اتارنے کی تکلیف نہیں ہوتی پھر حضرت عبداللہ بن زبیر جب حجاج بن یوسف کے سامنے اللہ میں حق بلند کرنے کے لئے سامنے آئے نا تو حجاج بن یوسف نے آپ کو شہید کرا کر آپ کی لاش کعبے کی دیوار کے ساتھ میخوں کے ساتھ ڈٹکا دی اور جب حضرت امہ جی کو پتہ لگا اسماب بن تیبی بکر کو آپ پورا پردہ کر کے بیٹے کی لاش دیکھنے کے لئے آئیں اور یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے کا انجام کیا ہوا ایسے لاش کو دیکھا جناب کعبے کی دیوار کے ساتھ میخوں کے ساتھ ڈٹکی ہوئی ہے تو کہا شاہ سوار کعبی سواری سے اترنے کا وقت نہیں آیا کوئی سالانہ ایک حج کر کے یہ سمجھ لیں گے کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا ہے کوئی سالانہ ایک چھوڑی پھیر کر یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جناب ہمارا اسلام مکمل ہو گیا اقبال کہتا ہے نماز و روزہ و قربانی و حج اقبال کہتا ہے نماز بھی پڑھ رہا تو حرم میں جناب تی لکھ پہنتی لکھ چاری لکھ مسلمان کٹھا ہو گیا جناب حج بھی ہو گیا سارا گھج کہنا نماز و روزہ و قربانی و حج سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے اقبال کہنا حج دا مقصد ایسی کہ کفر دل درزہ تاری ہو جائے کہ اے مسلمانہ دی شان و شوکت اے مسلمانہ دا روب و دب دبا لیکن اتھے پڑھایا گیا اسلام امن کا درس دیتا ہے اسلام اخوت کا درس دیتا ہے اسلام امن کا درس بھی دیتا ہے اسلام اخوت کا درس بھی دیتا ہے اسلام عصار کا درس بھی دیتا ہے اسلام قربانی کا درس بھی دیتا ہے اسلام کربلا کا درس بھی دیتا ہے اور اے سارے دیکھو امام صاحب نے تا پھر حدی ختم کر دیتی نا سارے حجی جناب احرام بن کے حج انو جا رہے امام علی مقام احرام لا کے کربلا گئے فرمایا حج ضرور فرض ہے حج ضرور زندگی چیک باری فرض ہے لیکن جدو اسلام ہوتے گا اللہ جائے پھر کمبہ لے کر بلا جانا افضل الفرائز ہے افضل الفرائز ہے بس سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے اللہ کرے مسلمان اور اقبال کہندہ آخرج اقبال ظاہرین حرم سے یہ پوچھے کوئی اقبال کہندہ یہ سارے حجی پوری دنیا ہوتے ائرپورٹ ہوتے واپس آنگے زمزم چکے ہوں گے خجوراں چکیاں ہوں گیا سارے جناب بیک بھرے ہوں گے تصمیعہ مسلح سارا کچھ ہوئے گا اقبال کہندہ جاؤ وہ تھے کھڑے ہوگر پوچھو اقبال یہ ظاہرین حرم سے پوچھے کوئی کہ حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں اقبال کہندہ ہو تو آ رہے ہو حضورتی بارگاچ واپس آ رہے ہو کعبت اللہ نے ویخ کیا رہے ہو تواف کر کیا رہے ہو اے میں نے دسو زمزم تو سوا بھی کچھ لے آئے ہو کہ نہیں لے آئے تو صدعہ آکر دشنسی کہ اسی اس حجر اسود نو دیکھ کیا رہے ہو جس حجر اسود نو ساری دنیا چم دی لیکن امام حسین جدو باب جریل تو داخل ہوئے تے لوگاں نے کیا اوہ حسین آیا تے جناب لوگاں حجر اسود نو چھڑ کے چمن دوڑے امام حسین نو تے لوگاں پوچھے ہو ایک ہی کرتے ہو ایک ہی کرتے ہو حجر اسود تہہ دہ رہے لوگاں کیا جلے ہو حجر اسود نو حضور نے ایک ور ہی چمیا حسین نو تے کئی ور ہی چمیا آج بہت بڑا دن نے کیونکہ عالم اسلام دے کل بھی صاف زیرے بہت سارے جناب ریجنز دے در عید ہوئی لیکن آج سارے ہاں عیدے ہونا دے ہاں دوسرا دن نے ساڑھے ہاں پہلا دن نے بہت بڑا دن نے اللہ تعالیٰ اس دن دے صدقے امت مسلمہ نو کوئی عروج نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اس دن دے صدقے بیت المقدس دی آزادی واسطے اور اس دی آزادی دا جناب پرچم لہران واسطے کوئی صلاح الدین عیوبی دا جانشین امت مسلمہ نو اتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس دن دے صدقے کوئی خالد بن ولید جیسا دلیر کوئی حاکم اور جناب کوئی لیڈر اور کوئی قائد اور کوئی سپہ سالار امت مسلمہ نو ایک دے دے اور اللہ تعالیٰ اس دن دے صدقے کوئی امت مسلمہ نو تارک بن زیاد جیسا نوجوان دے دے آج یا اللہ اس دن دے صدقے امت مسلمہ نو کوئی محمد بن قاسم جیسا ایک نوخیز دے دے اور یا اللہ اس دن دے صدقے کوئی ابو عبیدہ بن جراج جیسا امین اس امت نو اتا کر دے یا اللہ اس امت دی زبو حالی ہوتے رحم فربا اس امت دی جناب بحالی ہوتے یا اللہ کوئی اپنا بندہ خاص بھیج کے اس امت دے پھر دوبارہ نشات ثانی ادا کوئی سبب بنا اللہ تعالیٰ عراق، فلسطین، لبنان، چیچڈیاں، برما، کشمیر، غزہ سارے مسلمان اور خصوصا پاکستان دے مسلمانہ دی بہتری واسطے اللہ تعالیٰ کوئی حاکم، غیرت مند حاکم کوئی جناب نیٹو اور امریکہ دے سامنے اکھاں کڑھنالا اور انہ دی غلامی تو نجات دے نالا کوئی اللہ تعالیٰ محمود غزنوی جیسا وارث کوئی حکمران نصیب فرما دے اور تمام امت مسلمہ نو آج دا دن مبارک ہوئے تمام امت مسلمہ کو آج کا دن مبارک ہو اور آج کے دن کے صدقے اللہ تعالیٰ کشمیر کی آزادی کے لیے فلسطین کی آزادی کے لیے پاکستان کو دوبارہ حقیقی نفعاز اسلام کے لیے مقام مصطفیٰ کے لیے نظام مصطفیٰ کے لیے کوئی امیر المجاہدین کی منشاہ کے مطابق حاکم نصیب فرمائے شوک کشمیر صلیب کو چوزیان پ refers ملید اسلام کے لیے اسLOہ رسلا بذال